بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائین میں آج میں اس کو اپنا علاقہ کہتا ہوں اپنے علاقے کے لوگوں کو مبارک دیتا ہوں یہ سارا میرا علاقہ ہے یہاں سے لیکن میعوالی تک سارا علاقہ میں جانتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہاں لوگوں کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ زیادہ تر پانی نمکین ہے یا اس لیے میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ جو نیر بن رہی ہے یہ جیلم پندادم خان خوشاب یہ سارے علاقوں ہیں ان سر علاقوں کی انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی تو میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں اور مجھے آج چیف پنسٹر اسپان بزدار آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروجیکٹ کو شروع کیا جو تقریباً آج سے ایک سو بیس سال ایک سو بیس سال پہلے شروع ہونا تھا شکر ہے کہ آپ نے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے کیونکہ ایسے پروجیکٹ سے لوگوں کی تقدیریں بدلتی ہیں نیر آتی ہے اور وہ سارا علاقہ بدل جاتا ہے میاں والی سارا علاقہ ریگستان تھا نیر آئی اور وہ سارا علاقہ بدل گیا اور انشاءاللہ یہ جلال پر نیر یہ سارے علاقے کو بدلے گی اور مجھے آج خوشی بھی ہے کیونکہ میں آپ کے علاقے کو جانتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ پینے کا پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں میٹھا پانی نہیں ہے تو یہ نیر میٹھا پانی بھی دے گی اور تقریباً پانے دو لاکھ اکر زمین اس کو ذرخیز کرے گی پھر سے بہت مبارک ہو میں میں اب تین اور باتیں آپ سے آج کرنا چاہتا ہوں آج کر موقع نہیں ملتا اب بھی قوم سے زیادہ بات چیت کرنے کا اور جب سے ہماری حکومت آئیے جلسوں کو جلسوں کو سامنے بھی بات چیت کرنے کا موقع نہیں ملتا اس کی ہے میں تین آپ سے تین اشیوز پر بات کروں گا سب سے پہلے جو یہاں کا نوجوان آج صبح شہید ہوا ہے لائن آف کٹرول پہ میں اس کے گھر والوں کو ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو حمد دے کہ آپ کا نوجوان آج آپ کے پاس نہیں ہیں اور پنواکل سن سے بھی جو نوجوان شہید ہوا صبح ان کے بھی گھر والوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں یہ جو بورڈر پہ ہو رہا ہے یہ ایسے نہیں ہو رہا یہ جب سے نرندر موڈی نے کشمیر کے اوپر واردات کی اسی لاکھ کشمیر کے لوگوں کو اس نے جیل میں ڈال کے رکھا اور تقریباً پانچ بینے ہونے والے ہیں میں تب سے کہہ رہا ہوں اور دنیا کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اب یہ جو نرندر موڈی کی آر ایس ایس کی حکومت ہے یہ کشمیر کے اوپر سے نظر اٹھانے کے لیے اور یہ جو دوسرا اس نے مسلمانوں کے اوپر واردات کی ہے ہندوستان کے اندر بیس کروڑ مسلمانوں کے اوپر جو اس نے دو قانون لے کے آیا ہے ان کی وجہ سے جو آج ہندوستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں ان دونوں کے سے دنیا کی نظر اٹھانے کے لیے کے لیے یہ کشمیر کے اوپر ضرور کچھ کرے گا ازاد کشمیر پہ ضرور کوئی واردات کرے گا جنرل باجوہ کو میں آگا کر چکا ہوں اور انہوں نے مجھے بار بار کہا کہ وہ تیار ہیں ان کے لیے پاکستان تیار ہیں ان کے لیے میرے پاکستانیوں یہ میرے پیشنگوئی سنو یہ جو ظلم میرے اندر موڈی کرتا گیا ہے مسلمانوں پہ پہلے گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کا اس نے قتل کروایا پھر کشمیر میں جس طرح کا انہوں نے اسلحہ استعمال کیا وہ چھرے نوجوان بچوں کی آنکھیں آنکھوں کے اوپر انہوں نے فائرنگ کی ان کے ہزاروں لوگوں کو پشمیر میں پکڑ کے جیلوں میں ڈالا ساری لیڈرشپ کو بند کیا اور اس کے بعد پھر یہ جو بیس کروڑ ہندوستان میں مسلمان ہیں ان کے اوپر جو وارداد کی یہ دو قانون پاس کر کے میرا یہ ایمان ہے کہ ہندوستان کے اب لوگ نرندر موڈی کے خلاف کھڑے ہوں گے ہندوستان کے صرف مسلمان نہیں ہندو، سکھ، اسائی یہ سب کھڑے ہوں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو ہندوستان میں کرنے جا رہا ہے یہ وہی ساٹھ ستر اسی سال پہلے جرمنی کے اندر ہٹلر نے جو یہودیوں سے کیا تھا جو ظلم کیا تھا وہ آج وہ یہ مسلمانوں پہ کرنے جا رہا ہے انیس سو بیاسی میں میانمار میں اسی طرح کا انہوں نے ایک قانون لے کے آئے تھے شہروں کی ریجسٹریشن کے نام پہ اور اس کے بعد میں انمار میں مسلمانوں کے پر ظلم کیا وہی یہ کرنے جا رہا ہے ہندوستان میں اور میرا یہ ایمان ہے کہ اب ہندوستان کے لوگ یہ ظلم کے خلاف کڑے ہوں گے اور انشاءاللہ یہ نیرندر بوڈی جو تکبر میں ایک فران بنا ہوا تھا انشاءاللہ اس کے لیے جو اب ہندوستان کے لوگ جب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ یہ ظلم یہ جو ظلم کا نظام ہے یہ اندر سے ہی پاکستان گزروت نہیں پڑے گی ہندوستان کے لوگ اس ظلم کو ختم کریں گے اچھا اب دو اور باتیں ایک کہ آپ کو سب سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ملک پہ کرم کیا ایک سال بڑا مشکل ہم نے گزارا جس طرح کا پاکستان چھوڑ کے گئے تھے دس سال کی جو دونوں حکومتوں نے باریاں لی کرزہ چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھایا جب ہم آئے تو سارا جو ٹیکس ہم نے پہلا سالہ کٹھا کیا تھا آدھا آدھا پیسہ ان کے لیے ہوئے کرزوں کے اوپر سود دینے پہ چلا گیا تو سارا ملک چلانے کے لیے آدھا آدھا ہمارے پاس ٹیکس کا پیسہ بچا اور اس کے علاوہ یہ آپ نے اب سمجھ رہی ہے نوجوانوں یہ سمجھ رہے ہیں آپ نے بات جو پاکستان دنیا کو چیزیں بیچ رہا تھا جس کو ایکسپورٹس کہتے ہیں اور جو پاکستان دنیا سے چیزیں خرید رہا تھا جس کو امپورٹس کہتے ہیں اس میں تین گناہ خسارہ تھا بیس ارب ڈالر کی چیزیں بیچ رہے تھے اور دنیا سے ساٹھ ارب ڈالر کی چیزیں خرید رہے تھے اس کے علاوہ ہماری جو یہاں لیڈرشپ تھی وہ اس ملک سے پیسہ چوری کر کے ڈالر خرید کے باہر بیج رہی تھی اس کے نتیجے پہ ہمارا روپیہ کمزور ہوا تیس فیصد روپیہ کم ہوا جب تیس فیصد روپیہ کم ہوا تو جو بھی باہر سے چیزیں ہم مگواتے تھے وہ تیس فیصد مہنگی ہو گئی اس کا مطلب تیل تیس فیصد مہنگا ہو گیا گیس تیس فیصد مہنگی ہو گئی جو ہم الین جی باہر سے لاتے تھے جو ہم تیل ملیشیا سے مگواتے تھے وہ تیس فیصد مہنگا ہو گیا اس طرح مہنگا ہی آئی جو مشکل وقت اس قوم کو گزارنا پڑا اس کی وجہ جو دس سال میں ظلم ہوا اس قوم پہ اللہ کا شکر ہے آج ہمارا جو روپیہ گرنا تھا وہ رک گیا بلکہ اوپر جا رہا ہے اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ہم دنیا کو چیزیں بیچ رہے ہیں وہ بڑھ رہی ہیں ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ جو ڈالر آ رہے تھے پاکستان رمیٹنسز وہ بھی بڑھ رہی ہیں اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان میں باہر سے سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے انویسمنٹ آ رہی ہے انشاءاللہ یہ جو یہ سال تھا دوزار انیس کا اس میں ہم نے سٹیبل کیا اپنی ایکانومی کو سٹیبل کیا اور اب جو دوزار بیس کا سال ہے انشاءاللہ یہ ہمارے ترقی کرنے کا سال ہے یہ نوکریہ دینے کا سال ہے انشاءاللہ دوزار بیس وہ سال ہوگا جو یہ ملک ترقی کرے گا جو خوشحالی آئے گی انشاءاللہ وہ ملک وہ ملک جس کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا یعنی اللہ نے ہمیں ذرخ زمین دی ہمیں سونا تانبا کوئلا یعنی اللہ نے جو ہر چیزیں اس ملک کو دی تھی ہم نے اس اللہ کی دیوئی نیمتیں جو پاکستان کو اللہ نے دی ان نیمتوں کا فائدہ اٹھانا ہے جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اب تک اپنے بھی اٹھایا ہمارے راستے میں کیا چیز رکاوٹ ہے نوجوانوں ہر کوئی تبدیل کیوں نہیں رہا سکتا ہر کوئی اصلاحات کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ جب آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں اصلاحات کرنا چاہتے ہیں تو راستے میں مافیا کھڑے ہوتے ہیں مافیا جو ایک کرک نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں یہ مافیا ہر جگہ ہوتا ہے یہ سرکاری میک بومے ہیں ایف بی آر میں ہیں یہ سیاستدانوں کا مافیا جو سارے شور مچاتے ہیں کہ ملک تباہ ہو گیا مارے گئے ہر روز ہر روز حکومت کو برا برا کہتے ہیں کیونکہ ان کو یہ نہیں خوف ان کو یہ خوف نہیں کہ پاکستان غلط راستے پہ جا رہا ہے ان کو ڈاری ہے کہ اگر یہ حکومت کامیاب ہو گئی تو یہ جیلوں میں جائیں گے اس لیے یہ سارے مافیا اخباروں میں مافیا بیٹھا ہے اخباروں میں آپ دیکھیں گے کہ ہر روز بری خبر کئی اخباروں میں کئی ایسے صحافی ہیں جو پرانے نظام سے فائدہ اٹھا رہے تھے پیسے بنا رہے تھے آج ان کی روزی بند ہے وہ خلاف لکھ رہے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو کرپ نظام جانے کی وجہ سے خوف یہ ہے کہ ان کا پیسہ بند ہو جائے گا ایک کسٹم کا کلیکٹر ایک کسٹم کا کلیکٹر ہم نے ایک جگہ پتا چلوایا ستر کروڑ روپیا مہینے کا بنا رہا تھا اس طرح کے لوگ ڈر رہے ہیں یہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ جس طرح جس طرح ملک میں تبدیلی آتی جاری ہے صلاحات آتی جاری ہے ان کے روزی بند ہو رہی ہے تو میں جب پہلے دن اپنی قوم سے خطاب کیا تھا جب پرائی منسٹر بنا تو میں نے ساری قوم کو کہا کہ آپ نے گبرانہ میں یہ ہے ایک مشکل وقت سے ہم گزریں گے جو اصلاحات ہوتی ہیں وہ مشکل ہوتی ہیں تبدیلی آسان نہیں ہوتی جب آپ اصلاحات کرتے ہیں مشکل بھی ہوتی ہیں مشکل وقت سے بھی گزرنا ہے جب ایک آپ کا گھر ایک آپ کے گھر کا دیوالیاں نکلا ہو مکروز ہوئے گھر تو تھوڑی دیر اس گھر کو مشکل وقت سے نکلنا پڑتا ہے جب تک آپ اپنی آمدنی بھی بڑھاتے اور خرچیں نہیں کم کرتے آہستہ آہستہ کرزیں واپس کرتے ہیں تھوڑی دیل گھر کو مشکل وقت سے گزرنا یہ جو دوہزار انیس تھا مشکل وقت تھا لیکن انشاءاللہ دوہزار بیس پہ پھر سے کہتا ہوں ایک اس ملک کا آگے بڑھنا کا وقت ہے ایک خوشانی کا وقت ہے ایک پروگریس کا وقت ہے اور آپ کو اور بہتر تبدیلی نظر آئے گی اور وہ لوگ جو مافیا جو ایک پرانے کرپ نظام سے فائدہ اٹھا رہا تھا ان کے لیے دوہزار بیس ان کے لیے مشکل سال آنے والا ہے ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے برا وقت آنے والا ہے یہ میں پھر سے آپ لوگ کہہ دوں یہ شور مچائیں گے بڑا بڑا ان سارے کٹھے ہوگے جس طرح دھرنے پہ سارے کنٹینر پہ کھڑے ہوگے شور مچا رہے تھے جتنا بڑا ڈاکو اتنا زیادہ شور مچا رہا تھا لیکن آخر میں میں اپنی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا میرے پاکستانیوں میری آخر میں ایک بات سن دینا کبھی کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے ملک سے کرپشن ختم نہیں کرتا کبھی کوئی ملک ترقی نہیں کرتا کیونکہ کرپشن کرپشن کیا ہوتی ہے جو پیسہ عوام پہ خرچ ہونا ہوتا ہے سکولوں پہ ہسپتالوں پہ یہ نیرو پہ وہ لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے اس لیے چائنہ جیسے ملک میں بھی جو آج دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے ساڑھے چار سو ساڑھے چار سو وزیر اس نے جیلوں میں ڈالے ہیں کرپشن پہ اگر کرپشن نشو نہ ہوتی تو وہ ایک ملک تیزی سے ترقی کر رہا ہے اس کو کیا ضرورتی ان کو پکڑنے کی امریکہ میں تیس تیس سال کے بعد بھی کرپ لوگوں کو پکڑتے ہیں صرف یہ پیغام دینے کے لیے صرف یہ پیغام دینے کے لیے کہ جب تک معاشرے میں کرپشن ہی ختم ہوتی معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا سرمایہ کاری نہیں ہوتی وہاں عوام کا پیسہ عوام پہ نہیں خرچ ہوتا اس ملک میں ادارے تباہ ہو جاتے ہیں اور اس ملک میں منی لانڈرنگ ہوتی ہے مطلب یہ کہ ڈالر لے کے پیسہ جب باہر جاتا ہے تو ملک کا روپیہ کمزور ہوتا ہے جب کمزور ہوتا ہے مہنگائی ہوتی ہے غربت ہوتی ہے اس لیے جب بھی ملک ترقی کرتے ہیں سب سے پہلے کرپشن پر زور ڈالتے ہیں کرپشن میرٹ تباہ کر دیتی ہے اس لیے ہم ان کرپ لوگوں کے پیچھے نہیں کہ کوئی ذاتی دشمنیاں کسی سے اس لیے کہ ہم اپنے ملک کو آگے پڑھنا اوپر جانا دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا ملک جس کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا آج جو مقروض ہوا ہوا ہے ان رونوں کی وجہ سے اس لیے میرے پاکستانیوں آپ سب نے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے میری ٹیم بننا ہے اور میں نے ان کرپ مافیا کو شکست دی